بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سارے لوگ اس بات کو شاید جانتے نہیں ہے کہ زل شاہ قتل کیس میں عمران خان سیکرٹلی سارے ڈاکومنٹس سارے پروف اور تمام چیزیں اس سکلٹ کر چکے ہیں اور اندر سے بڑے بڑے لوگوں نے عمران خان کو وہ وہ ڈیٹا مہیا کیا ہے اب اس صورتحال میں عمران خان کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس ڈیٹے کو شیری مزاری کی جانب سے پوری دنیا میں پھیلانے جا رہے ہیں ہیومن ڈائٹس آرگنائزیشن اسی طرح پلان کیا ہے کہ امریکی سینٹ سے لے کر یو این نمائند اور تمام لوگوں کو اس کی ثبوت فرام کیے جائے لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ڈاکٹر وکاس کی ہے انہوں نے ڈاکٹر جعوید اکرم جو کہ اس دن بیٹھے ہوئے تھے محسن نکوی کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں پریس کانفیس ہی اور اس کو حادثہ قرار دیا آپ ذرا ڈاکٹر وکاس کی گفتگو سنیئے کہ انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے اپنے ٹیچر کو اور بتایا ہے کہ کتنی بری طرح ان کے ٹیچر نے موت کا سودا کیا اور زل شاہ کے قتل کا سودا کرنے کے بعد اصل میں ہوا کیا ہے ان کی موت کے بعد کیا ڈراما کیا گیا یہ ان کی گفتگو سنیئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اندر سے کس بندے نے عمران خان کو ثبوت دیئے کہ آپ یہ پکڑیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے عمران خان تک کیا کچھ ڈیٹا پہنچا ہے یہ آپ ذرا ان کی فٹیج دیکھئے اور ان کی گفتگو سنیئے پھر آپ کو بتاتے ہیں میری یہ ویڈیو پروفیسر ڈاکٹر جاویر اکرم کے لیے ہے ہمارے ملک میں یہ عجیب ریواج بن گیا ہے کہ پہلے مرڈر کیا جائے اور اس کے بعد اس کو حادثہ قرار دے کے گیٹ اوے ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں یا شریف کا مرڈر ہو یا زلے شاہ کا مرڈر ہو لیکن خاص طور پر کیونکہ ہم ڈاکٹر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ڈاکٹر جاویر اکرم سے گلا ہے شکوا ہے احتجاج ہے ساری عمر تیس سال تک آپ ہمیں یونیورسٹیز میں میڈیکل ایتکس پڑھاتے رہے ہیومینٹی پڑھاتے رہے اس واقعے سے پہلے تک ایک فادرلی فگر کی حیثیت رکھتے تھے کوئی بھی کیمپین چلانی ہوتی تھی ہم آپ تک پہنچتے تھے آپ کا میسیج لینے کے لیے فرنزک سائنسز جنس کالجز میں پڑھائی جاتی اس کے وائس چانسلر آپ رہے ہیں یونیورسٹری آف ہیلس سائنسز کے وائس چانسلر آپ رہے ہیں کونسا ڈاکٹر ہے جو وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ پڑھ کے کہہ دے کہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ کونسا ایکسیڈنٹ ہے جو ٹیسٹس پہ تشدد کرتا ہے یہ کونسا ایکسیڈنٹ ہے جو ضربے لگاتا ہے سر کی بیک پہ یہ کونسا ایکسیڈنٹ ہے جو بٹکس پہ مارتا ہے جس نے تھوڑی سی بھی میڈیسن پڑھی ہے اور جس میں رتی بھر بھی انسانیت ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ایک ٹارچر سل کی ریپورٹ تھی یہ ایک ایکسیڈنٹ کی ریپورٹ نہیں تھی لیکن جب میں نے اس پریس کانفرنس میں آئی جی کے ساتھ بیٹھے اپنے ہر دل عزیز ڈاکٹر جعوید اکرم کو دیکھا تو مجھے حیرت اور مایوسی ہوئی کہ تیس سال کی جو ریپیٹیشن اور توقیر اس بندے نے تیس منٹ میں ردی میں ڈال کے پھینک دی کس چیز کے لیے جھونگے کی نگران حکومت کے لیے آپ نے ڈاکٹر جعوید اکرم شاہ کی جو عمر کا کوئی آپ کا بھی بیٹا ہوگا آپ لوگ کو نید کیسے آ جاتی ہے سو کیسے جاتے ہیں آپ لوگ کہ اس کا کسی وہ ایک بلو ایوریج گھر کے تعلق تھا اس کے گھر والے ڈر کے مانگے وہ تو مانگے کیا آپ اپنے ہی سٹودنٹس کو جن کو آپ فرنزک وغیرہ پڑھاتے رہے ہیں اپنے کالوجیز میں منوا پائیں گے کبھی فیوچر میں فرنزک پڑھا پائیں گے چاہے کچھ بھی حکمت ہو مسلحت ہو دکت ہو ایسے قتل پر خاموش رہنا ایسے انسان کے قتل پر جس میں اتنی ذہنی مچورٹی نہیں ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ یہ صفاقی صرف دوسروں کے لئے مثال بنانے کے لئے کی جا رہی ہے ایسے قتل پر خاموش رہنا قتل میں شامل ہونے کے مترادف ہے اور قتل میں شامل ہونا انسانیت کے قتل کے مترادف ہے ہم لوگ جو تمام یو ایس فیزیشنز ہیں یہاں پہ ہم اس پہ کنڈیمنیشن کریں گے ہم اس پہ سٹیٹمنٹ ریلیس کریں گے کیونکہ ظلم پہ تماشا ہی ہم نہیں بن سکتے یہ میسیج مجھے امید ہے آپ تک پہنچ جائے گا لیکن آپ نے تمام میڈیکل کمیونٹی کا سر شرم سے جھکا دیا اس پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کے چہروں کی نہ ہو سکت اعلان کر رہی تھی کہ یہ حادثہ نہیں تھا یہ قتل تھا یہ ٹورچر تھا کسی بھی محضر معاشرے میں آپ ہوتے اور یہی ریپورٹ جو وہ دو ڈاکٹر حضرات دکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ بلنٹ ٹراما کی ریپورٹ اسے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا وہ محضر معاشرہ آپ کو اور آپ کی ڈگریوں کو اٹھا کے راوی میں پھینک دیتا یہ وہی والی بات ہو گئی کہ قتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی کہ مقتول خود کی رہا تھا خنجر کی نوک پر کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں آپ میں نہیں ہوتی ہیں تینکیو آپ نے گفتگو سنی یہ ڈاکٹر اپنے ہی ٹیچر کو بے نکاب کر رہے ہیں یعنی آپ سوچئے ذرا اس ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قتل پر سودے کیے جاتے ہیں اب انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اصل میں تلاش کر رہے تھے فوٹیج فوٹیج کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی تک فوٹیج کی چیزیں تو نہیں پہنچی لیکن یہ سارے کا سارا ڈیٹا ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ ذلت شاہ کو کہاں لے کر گئے کس جگہ پہ رکھا گیا کس نے پکڑا نامعلوم افراد اس کو کہاں تک لے کر گئے کون اس کے پیچھے تھا اس کو مارا کیسے اصل میں عمران خان کو وہاں پر بتایا گیا ہے اور یہ ان کے پاس کریڈیبل ایویڈنس آ چکے ہیں وہ پورا ڈیٹا ہی کٹھا کر کے اسے ایک فائل تیار کر رہے ہیں سین یہ کچھ ہوا کہ ذلت شاہ اصل میں کچھ اس طرح کا انسان تھا جو اندر سے عمران خان اس وقت جو لوگ موجود تھے ذلت شاہ کے سامنے انہوں نے عمران خان کو انفرمیشن دی کہ جب ذلت شاہ کو مارا جا رہا تھا تو وہ یہ بات کہی جا رہے تھے بار بار کہی جا رہے تھے عمران خان زندہ بات مار دو گے مجھے مار دو گے اس بیچارے کو نہیں بتا تھا کہ اس کی چیخیں کوئی بیٹھ کر سن رہا ہے اب اس صورتحال میں معاملہ یہ ہوا کہ وہ اصل میں اپنی لے میں کہا رہا تھے عمران خان زندہ بات اس کو نہیں بتا تھا کہ جو ذلت شاہ کی چیخیں سن رہا ہے وہ اتنا زیادہ تب جائے گا چیخیں سن رہا تھا یہ سارے ثبوت عمران خان کو مل چکے ہیں کہ کون بیٹھ کر پیچھے چیخیں سن رہا تھا کس نے آرڈر جاری کیا کس نے کیا بات کی اب اس پورا ڈیٹا عمران خان کے پاس اس وقت موجود ہے دیکھیں اس وقت عمران خان کے اوپر جو پریشر سب سے زیادہ اس وقت آ رہا ہے وہ ان کی پارٹی کی جانب سے آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس دفعہ کر کمپرومائز کر لی اور آپ نے یہ کہا یہ عدلیہ نہیں کری فلانا نہیں کری اس میں دو چار چیزیں عمران خان نے کی اٹسر شریف قتل کیس زلہ شاہ کا کیس آپ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اور لوگوں پر یہ سارا کام ہوا ہے یہ اصل میں سارے کا سارا جو کھیل اس وقت سامنے آیا ہے اس میں کلیر ایویڈنس عمران خان کے پاس پہنچے ہیں کہ زلہ شاہ کو اصل میں لے کر کہاں گے لیکن جو سب سے زیادہ حیران کن ہے کہ بارہ سو کے قریب کیمرے ہیں اگر آپ دھرم پورا دیکھیں کینٹ دیکھیں اگر آپ مال روڈ دیکھیں اگر آپ کنال دیکھیں فورٹس والی سائٹ پر دیکھیں یہاں اردگیت گھروں میں دکانوں میں دفتروں میں لوگوں نے ہر جگہ پر ٹوٹل اگر کل ملا ہے تو بارہ سو سے پندرہ سو کے قریب کیمرے بنتے ہیں اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ زلہ شاہ کو جو گاڑی لے کر گئے اس کی کسی ایک جگہ فوٹیج بھی موجود نہیں ہے یعنی ایسا ورک آٹ کیا گیا کہ ساری فوٹیجز پتہ نہیں نہ جانے کتنے زیادہ لوگوں کی تعداد لگائی ہوگی ایک ایک گھر سے ایک جگہ سے کہ بارہ سو سے پندرہ سو کے درمیان کیمرے ہیں اور کسی جگہ فوٹیج کوئی نہیں ملی یعنی ایک ایسی صورتحالہ بلکل وہی کام کہ آیاز میر پر جب حملہ ہوا تو دو سو کے قریب لقشمی چوکر آگے بیچے جو کیمرے تھے آج سکھ فوٹیج نہیں ملی تو یہاں پر جو صورتحالہ کہ اب ان کے اپنے ہی سٹوڈنٹ بے نکاب کرے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے کتنا بڑا سودا کیا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں